ہمارا جو اسلامباد ہے دہ بیوٹیفل اسلامباد یہ پوری ورلڈ میں مشہور ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پر خوبصورا ٹریلز ہیں پارکس ہیں اور لوگوں میں بہت ابھیرنس ہے کہ وہ اپنی ہائیجین کا اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اگر آپ اسلامباد کے رہائشی ہیں تو یقین ہے ٹریل فائیو کے نام سے واقف ہوں گے اور یہاں آتے بھی ہوں گے یہاں آ کر آپ نے یہاں کے پکوڑے اور چائے نہیں پھی ایسا ہو نہیں سکتا یہ پکوڑے اور چائے کیوں اتنی مشہور ہیں ان میں کیا خاص بات ہیں آئیے آج یہ جانتے ہیں میں ٹریل فائیو کے پکوڑے کافی دفع کھا چکا ہوں چار پانچ دفعہ اور کافی اچھے ہیں خاص ہو چٹنی اور یہ مسائلے ڈالتے ہیں وہ کافی سپیشل آپ کا نام کیا ہے ٹریل فائیو کے پکوڑے کیسے لگتے ہیں اور کتنی دفعہ آپ کھا چکی ہیں اس پیشل چائے پینے بھی آتے ہیں تو ہم تقریباً ہر ویکنڈ کے اوپر آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تو واقعی ان کے جو پکوڑے ہیں بڑے لاجواب ہیں اور جو چائے ہیں ان کی وہ بھی بڑی زبردست ہیں اس طرح کی چائے اسلامباد میں نہیں ملتی ہم تو سپیشل چائے پینے بھی آتے ہیں میرے نام یاد ہے پوڑے کتیو کتیو اچھی رکھتے ہیں چائے نہیں پیتیو نہیں پس میں تھوڑی سی اپیو اپنی کپ میں پیتی ہیں یہ ٹریلز اس لیے بنے ہوئے ہیں ہمارا جو اسلامباد ہے دہ بیوٹیفول اسلامباد یہ پوری ورل میں مشہور ہے اسی وجہ سے کہ یہاں پر خوبصورا ٹریلز ہیں پارکس ہیں اور لوگوں میں بہت اوہرنس ہے کہ وہ اپنی ہائیجین کا اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وک کے لیے اور سپیشلی پھر یہاں پر چائے اور پکوڑا جو ہے جو ہے نا اور ٹریل پھائیپ دو ہم ایسی یوچولی آتے رہتے ہیں خاص کر سپیشلی پکوڑے تو ہم کبھی میس نہیں کر دے میرے خیال میں اٹلیس ہم کوئی پہندیس تیس پہندیس بارہ میں اگر اس سے زیادہ بلکے کھا چکا ہوگا اور زبردست ہے بہترین ہے نمبر ون ہے آپ لوگ بی آکے کھا لے اور مزل ہیں اسلام علیکم چریہ میں شایبان و نفیس اور یہاں میں سب سے سپیشلیٹی جو اسلامباد کیوں جو ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں مینن چیز وہ پکوڑے ہیں یہاں کی اور ان کی یمیستی ہے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پکوڑے اور چاہے کے بھگایا جائے ہم لوگ سب یہاں پہ انچوائے کر رہے ہیں ہم لوگ سب یہاں پہ انچوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بھی آئیں گھروں سے نکلیں پکوڑے کھائیں پکوڑے کھائیں تینکیو چی تینکیو اس آف ٹیم یہاں کے پکوڑے بہت مزیدار ہیں اور ہم سپیشلی یہاں پہ پکوڑے کھانے کے لئے آتے ہیں اور آج بھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کتی دفعہ آپ کھا چکی ہیں ٹریل فائیو جی تی بار بھی آتے ہیں ہم سپیشلی اتنی واغ کرنے کے بعد پھر یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کالریز بڑھا کے چلے جاتے ہیں یہی ریزے نے ابھی تک سمارٹ نہیں ہوئی یہی ریزے نے ابھی تک سمارٹ نہیں ہوئی اور یہ پتہ ہیں کہ ٹریل فائیو کے پکوڑے ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اس کی خاص وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام وحید ہے جی میں اسلام بات سے بلونگ کرتا ہوں تو پکوڑوں میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے بس یہاں پہ نیچرل کام ہے اور صفائی سترائی کا یہی سسٹم ہے بس بکایا یہ ہے کہ جو تیل اس کا ہوتا ہے مین چیز اس کی تیل کی ہوتی ہے جو جس میں یہ بنتا ہے پکوڑا وہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو چینج کرتے ہیں اور بس ہی خاص وجہ ہے اور اس سے بھی خاص بڑھ کے یہ ہے کہ جو اس کا بیسن ہے پکوڑوں کا وہ ہم اپنا چکی سے بنوا کے پسوا کے پھر اس میں مثالیں ڈال کے پھر پکوڑے بناتے ہیں الحمدللہ جو بھی لوگ آتے ہیں وہ بڑی تعریف تو اللہ پاکی ہے بہرحال وہ بڑی تعریف کرتے ہیں اس پکوڑوں تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے مطلب اب آپ کو یہاں پر ٹریل فائی پہ پکوڑے بناتے ہو گئی ہمیں ٹریل فائی پہ تقریباً تقریباً یہ تیرہ سال ہو گئی ہم یہاں پہ تو یہ تیرہ سال کا سفر جو تھا وہ کیا کہانی ہے اس کی کہانی تو خیر کچھ بھی نہیں ہے بس لوگوں کو ہم نے یہ شعور دینے کی کوشش کی کہ آؤ آپ واق پہ آؤ یہاں پہ تازی آؤ آوال ہو شریند پرند کی آواز سنو تاکہ آپ کے کانوں میں پڑے آپ فریش ہو جائیں ایک واق ہی واق ہو جاتی ہے پھر لوگ ذرا سکون میں ہو جاتے ہیں ہر دوسرا بندہ آج کل ٹینشن میں کہ وہ تھوڑا سا آتا ہے واق بھی کرتا ہے تھوڑا سا ذہنی سکون اس کو مل جاتا ہے بس یہی چیزیں ہم نے لوگوں کو یہ شعور دیا ہر دوسرے آنے والے بندے کو ہم نے یہ بولا کہ آپ آؤ واق کرو ساتھ چائے پیو پکوڑے کھاؤ اور انجوائے کرو جب ہم نے یہ شروع کیا تو اس ٹیم ایک دو بندے آتے تھے دو بندوں کو ہم نے بتایا پھر دو سے چار ہوئے چار سے چھ ہوئے پھر آٹھ ہوئے داس ہوئے یہ پندرہ سال کی ہم نے بس یہ کوشش کی لوگوں کو بس یہ سمجھیں کہ تبلیغ ہی ہم نے کی کہ لوگوں کو یہ واق کرو واق بیسٹ حال ہے اگر آزار بھی کہ آپ کو ٹیبلٹ لیتے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ واق کرو ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑی جب آپ نے جیسے سٹارٹ کیا دیفنیٹلی وہ سنسان جگہ تھی تو آپ نے اس سنسان جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا تو کیا پہلے سے ہٹ موجود تھا یا اس کی کیا آپ نے خود بنایا اس میں بنانے میں کتنا ٹائم آپ کو لگا نہیں پہلے ہمارا چھپر آٹل ہوا کرتا تھا یہ اس ٹیم یہ جب کامران لشاری صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چیرمین سیڑیے تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہٹ بناو یہ چھپر وقت ختم کر کے تو انہوں نے کہا چھوٹا سے ہٹ بنا کے تاکہ یہ نیچرل کام ہے اور نیچرل سارا سسٹم ہو تو اس ٹائم سے پھر ہم نے یہ سارا سسٹم شروع کیا آج الحمدللہ آپ دوسرے بندے کو پتا ہے یار کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں وہ پہلے آپ کو سر کا درد ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو یہ پہلے مشورہ دے گا ٹیبلٹ بات میں دے گا کہ آپ پہلے واق کیا کرو تو آج الحمدللہ دوسرا بندہ واق کی طرف کافی ہوگی آپ کے پکوڑوں میں جو مسالے جوس ہوتے ہیں وہ نورمالی کون کون سے ہوتے ہیں کوئی اتنی نہیں بس زیرا جوین ہوگی اور یہ دڑا مرچ ہوگی مسالے بالکل ہم لائٹ ڈالتے ہیں تاکہ ہر بندے کو کھانے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو بس یہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے آپ کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے آپ کتنے بجے آتے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہے آپ کے جاننے کی ہماری ٹائمنگ تو خاص اتنی نہیں ہم ورکنگ ڈے میں تو تقریباً آٹھ بجے کے بعد شروع کرتے ہیں اور ویکنڈ پہ ہم صبح چھ وز یہاں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ لوگوں چھٹی ہوتی ہے صبح پھر پانی چائے پھر ہار بندے نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے چلو چائے بسکٹ بس یہ کھا کے تو کرتے ہیں آپ لوگوں کی چائے بھی کچھ خاص ہے کچھ جی چائے بہت ہی خاص ہے جی گڑوالی چائے ہم بناتے ہیں اس میں چائے میں جو بھی آتا ہے وہ واک کر کے آئے یا بعد میں آئے یا پہلے پیئے تو وہ ذرا فریش ہو جاتا ہے ہماری چائے سے یہ اللہ پاک کا بڑا حسان ہے کہ جو بھی چائے بارہ پدرہ سالوں میں ہمیں اتنا ہر بندے نے تعریف ہی کہ آج دن تک کوئی کمپلین نہیں ہمیں آئی کہ ہر آپ کی چائے میں یہ ہے وہ ہے جیسے ہوتا ہے نا ہم روٹین میں کوئی لوگ دیکھتے ہیں چائے پیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس طرح الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا حسان ہے کہ آج دن تک کسی نے کمپلین نہیں کی تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کتنے پکوڑے مطلب فروخت ہو جاتے ہیں یہ ہم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے الحمدللہ بس اللہ پاک تھوڑا دیر ہے زیادہ دیر ہے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا حسان ہے کہ بس گزارا ہو جاتا ہے ہمارا ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے بس آتے ہیں اور بناتے جاتے ہیں بس جب رات کو ختم ہوتے ہیں تو جو چورا بیٹھتا ہے وہ رات کو ہم ایسی ایک مخصوصیہ کا بھی ڈال دیتے ہیں کہ رات کو بھی اللہ کی مخلوق آتی ہے جو عیسان کا نکلتا ہے وہ ہم ان کو ڈال دیتے ہیں پکوڑے بنانا آپ نے سیکھا کہاں سے تھا یہ بس سیدھر سے ہم نے خود ہی بنانا ہے اس میں کون سا اتنے بڑا کوئی کریگری تو ہے کوئی نہیں بس مسالے بنانا اور اس کو اس کی ٹیمینگ کرنا مسالے کی ٹیمینگ کر کے تو اس کے بعد وہ جیسے ہم بناتے ہیں وہ اس طرح کا کر لیتے ہیں کوئی طرح لوگوں کا ریسپونس کیسا ملتا ہے الحمدللہ آر بندہ وہ جو بھی کھاتا ہے وہ الحمدللہ تعریف ہی کرتا ہے کے اچھے باتے ہیں اور بڑے دور طرح سے لوگ آتے ہیں پکوڑے کھانے کے لیے ہمارے پکوڑوں میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ صفائی سب سے بیسٹ ہے جب تک صفائی اس چیز کے لیے کھانا پین ہے نا ہر بندے نے کھانا پین نہ ہوتا ہے صفائی بیسٹ ہے اور الحمدللہ جو بھی آج دن تک جتنے بھی یہ آتے ہیں چیکنگ والے وہ الحمدللہ تعریف ہی کرتے ہیں کوئی میسی دینا چاہے میسی جی بس یہی دینا پورے پاکستان کو کہ ہر دوسرا بندہ آئے اور واق کرے بس یہ ہمارا پیغام ہے کہ نیچرل اللہ پاک نے یہ تر بیوٹی دی ہوئی ہے آپ کے گھر میں ہے سارا کچھ اتنے دور دراز یہ گھروں میں بیٹھ کے مقصد نہیں ہے گھروں میں بیٹھ ہوگے بیمار ہو جاؤگے ٹینشنل ہوگے واک کرو فریش ہو اپنی زندگی کو انجوائی کرو بس یہاں لوگ زیادہ صبح کے ٹائم آتے ہیں یا شام کے ٹائم شام کے ٹائم آتے ہیں ورکنگ ڈے میں تو شام کے ٹائم آتے ہیں اور ویکنڈ پہ وہ کو صبح سے شروع ہو جاتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں میں واقعہ ٹریل فائپ ہیں جہاں قدرتی مناظر سے لفت اندوز ہوا جا سکتا ہے جو روح کی تسکین کا سبب بنتے ہیں وہیں گرمہ گرمہ پکوڑے اس مزے کو دوبالہ کر دیتے ہیں کیمرامین احمد خان کے ساتھ رکیہ نعیم اور صاف ڈیجیٹل اسلام آباد